یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہے دیکھ رہا ہے بلکل بازار والی ہے ایسی ہوتی نا بلکل بھائی لکناؤں اور دلی کی جو انہیں ایک ہمیشہ تھے چھوٹی سی بات کو لے کر کے لڑائی رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نہاری ہے وہ اصل کس کی ہے بھائی میرا ماننا ہے نہاری کسی کی بھی اصل ہماری لیے جو ہے وہ دلی کی اصل ہے کیونکہ بچپن سے میں نے شادیوں کے اندر ہوتلوں کے اندر یہی نہاری کھائی ہے تو ہماری لیے جو ہے وہ اصل نہاری یہی ہے تو چلی آج دیکھ لیتے ہیں کہ اصل نہاری باوٹی سٹائل دیکھ والی نہاری کیسے بنتی ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں بڑے کی نہاری اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا اس کے لیے کہ اس کے مسالے جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں تو چلی آئیے ایک نظر جو ہے مسالوں پر ڈالتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ثابت مسالوں کے اندر لینا ہے جاویتری کا پھول بادیاں کا پھول اور یہ ہے دارچینی چھوٹی لائیتی بڑی لائیتی جائے گی اس کے اندر جائفل کا ایک پیس جائے گا اور یہ لی ہے میں نے پیپلی پیپلی جو ہے آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سپتے ہیں یہ کالی مرچوں کا کام کرتی ہے سونپ جائے گی زیرا جائے گا اور کالی مرچے جائیں گی اور جو پیسے با مسالے ہیں دھنیا جائے گا اس کے اندر پشمیری لال مرچ جائے گی اور جو ہماری نارمل لال مرچ چوتی تیز والی ہو جائے گی پھل دی جائے گی اور نمک جائے گا اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ سونٹ کا پاورڈر یعنی جنگر پاورڈر اگر آپ چاہیں تو یہ ثابت مسالے ہلک ایسا ٹوست کر کے اور ان سبی مسالوں کو اچھے زب پیس لیں تو دیکھئی ہمارا جو ناری کا مسالہ ہے یہ اچھے زب اس کے تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اسٹور کر سکتے ہیں کافی دنوں تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹرینر میں ڈال کے کسی شیشے کے جار میں ڈال کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ کافی ہفتے کافی مہینوں تک بھی یہ خراب نہیں ہوگا تو چلیے اب دیکھتے ہیں ناری کیسے بنتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا گوشت دیکھ لیتے ہوں گوشت کیسا ہمیں چاہیے تو یہ دیکھئے دیکھیں گوشت جو ہے نا ہم نے لینا ہے بانگ کا اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے بانگ کے بڑے بڑے پیسز لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب بڑے بڑے پیسز ہیں اور یہ تقریباً سوہ کلو کے اسپاس جو ہے گوشت ہے میں آپ کو سوہ کلو کے ناری کا جو ہے گوشت کی ریسیپی دے رہا ہوں اس کے اندر میں نے نلیوں کے پیسز لیے ہیں کیونکہ جو نلی سے جوسز نکلتے ہیں نا اور ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے اس سے تو نلیاں آپ ضرور استعمال کرئے گا حریم آپ کو بتا دوں یہ بڑے کی ناری ہے اور یہ دیکھئے ہیں اس طریقے کے میں نے bone less pieces لیے ہیں تھوڑے بہت ہڈی بھی لیے میں نے دیکھئے زیادہ ہڈیاں نہیں لی پرس تھوڑی بہت لیے ہیں ایک دو ہڈیاں بھی دلوائی ہیں میں نے اور باقی یہ نلیاں ہیں اور یہ بڑے بڑے پیسز ہیں تمارٹر میں نے یہاں پہ لیے ہیں تین میڈیم سائز کے جس کو میں نے بلکل رفلی کٹ کر آئے اس کا ہم نے کوئی fine chop نہیں کرنا ہے یا پھر اس کا ہم نے کوئی fine puree نہیں بنانی ہے چلی اب اس کو جو ہے گوشت کو ایک بڑے سے پتیلے کے اندر شفٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو ناری بنانی ہے نا تو ایک بڑا سا پتیلہ ہی لینا پڑے گا آپ کو اس طریقے کا اگر آپ کو دیر اسٹائل باوٹی اسٹائل میں بنانی ہے یہ دیکھیں ساری نلیاں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی میں جائے گا اس کے اندر تمارٹر نمک بھی اسی کے ساتھ ڈال دیں گے نمک بلکل تیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا اب دیکھیں authentically جو ناری ہوتی نا وہ اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے اکثر ہم گھروں کے اندر کرتے کیا ہے پہلے تیل ڈالتے ہیں تیل کو گرم کرتے ہیں پھر اس کے اندر لسن مغارہ بھونتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا گھریلو اسٹائل ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بلکل دیر اسٹائل باوٹی اسٹائل تو چلی اب اس کے اندر جائے گا تیل تیل اس کے اندر جو ہے کونٹریٹی تھوڑی زیادہ ہی جاتی ناری کے اندر آپ کو پتہ ہی ہوگا تیل ڈال دیتے ہیں چلی اب اس کی گیس کی فلیم کو آن کر دیتے ہیں اس کی گیس کی فلیم کو آن کر کے ہمیں یہاں پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ ابھی اس کی بھنائی کرنی ہے اس کو ہائی فلیم پہ ہی رکھنا ہے ابھی ہم نے یہ دیکھیں اس کی بڑیا سے میں نے بڑھائیں کر لیا بڑیا کر کے تقریباً پندہ سے بیس منٹ اس نے اپنا جو آئل ریلیس کر دیا یہ دیکھیں آئل جو سیپریٹ ہو گیا اس کے دوسر سارے جو ہے نا وہ بڑیا در کے ریلیس ہوگا ہے اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس کندر کچھ چیزیں اور ایڈ ہو نہیں ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے سکندر جائے گا ہمارا یہ مسالہ اس میں جائے گی براؤن اونین یہ بلکل یہ پاورڈر والی آتی ہے وہ ڈالیے میں لسن کا پیس جائے گا صرف یہ لسن کا پیس کے ادھرک کرنے میں اب اس کو ایک منٹ اور اس کو اچھے سے بھونتے ہیں مسالہ کے ساتھ اس میں ڈال لے دیں پانی پانی اس کے اندر تقریباً دو لٹر کے اس پاس جائے گا پانی اس میں تھوڑا سا واہ ڈالنا ہوں اب اس کے اندر ہم نے ایک اُبال آلنے دینا ہے جب اس کے اندر ایک اُبال آ جائے گا پھر اس کے اندر ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ٹھکنس کے لئے آٹا بہت سائے لوگ اس کے اندر چنے کاٹو ڈالتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دوئے گھیوں کاٹو ڈالیں گے اور گھیوں کا آٹا جو ہے میں نے اس طریقے سے دیکھئے پہلے سے اس کی سلری بنا لیے یہ تقریباً میں نے چار سے پانچ ٹیبل اسپون لیے تھے گھیوں کا آٹے کے اس کی میں نے سلری بنا کے رکھ لیے جیسے اس کے اندر بوائل آئے گا ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں گے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دم پہ چڑھائیں گے تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے الک الکسہ اُبال آ رہا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی آٹے کی سلری ڈال دیتا ہوں ایک ساتھ جائے گی اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ایک بار ہی بڑیا سے مکس کر لیں گے اب دیکھیں آپ اس کے اندر بلکل بھی تیل کی ٹینشن نہ لی جائے گا کیونکہ تیل اس کا جو ہے کہیں بھی نہیں جائے گا جو بھی تیل یا گھی آپ استعمال کریں گے وہ واپس آ جائے گا اب یہ جو ہے نا ہم اس کو دم پہ لگائیں گے بلکل لو فلیم پہ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو بازار کے اندر مطلعہ بھوٹل کے اندر دیکھتے ہوں گے آپ وہ بوری یا بہت موٹا کپڑا لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو بلکل پیک کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو اپنے گھر میں کپڑا ہوگا موٹا ہم وہ استعمال کریں گے اور اس سے بلکل ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اس طریقے کا کپڑا جو ہے میں نے گیلا کر لیا اور اس کو ہم نے سائیڈوں پہ لگانا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا سٹیم بنی رہا ہے ایک کپڑا اس کو پر ایسے ڈڑھ دیں گا اور اس کو پر یہ پہ رگنا ہے اب اس کو ہم نے یہاں پہ تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کے لئے اس کو ایسے بلکل لو فلیم پہ اس کو دم پہ رکھنا ہے اس کی بلکل فلیم کو لو کر دیں گے چلیے جی اب جو ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے ہو چکے اب اس کو کھول کے چیک کر لیے دیں بھائی کافی گرم ہو رہا ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں نیچے ہٹھاتے ہیں اس کا کور یہ دیکھئے ہماری ناری آل موسٹ تیار ہے گوشت چیک کرنا ہے ابھی ہم نے ایک گوشت گلہ نگلہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ گوشت بلکل ایسا ہونے تھی یہ گلہ ہوا اور ہماری ناری پکے بلکل تیار ہے اب ایک کام کرتے ہیں اس کو پر جو تار آنے ہیں یہ تار الگ کرنا ہے ہمیں اور اس کی اندر جو نلیاں ہیں وہ الگ کرنی ہے تو وہ الگ کر لیتے ہیں پہلے نلیاں نکال لیتے ہیں اس کی آرام سے یہ دیکھئے یہ نلیاں الگ کر لیتے ہیں یہ نلیاں نکال لیتے ہیں یہ نلیاں نکال لیتے ہیں یہ نلیاں نکال لیتے ہیں یہ نلیاں نلیاں نکال لیتے ہیں مزہ نہیں ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ زبردخت یہ دیکھئے تاری نلیاں ہماری ساپ ہو گئی ہیں چلیئے اور اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا تار دال کے رکھیں گے تاکہ ایک دوم فریش رہیں گے یہ دیکھئے اس کے اندر ایسے تھوڑا سا تار ڈال لے دیں تاکہ ایک دوم یہ فریش رہیں یہ دیکھئے جب ہمیں سرف کرنی ہوگی ناری ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے بہت بہت سرف کریں گے چلیئے جلدی سے جو ہے اپنی ناری کو سرف کرتے ہیں اب اس کو جلدی سے جو ہے بلکل جیسے بازار والے سرف کرتے ہیں چلیئے اس کی بڑی ایسی پلیٹ لگاتے ہیں یہ یہ نکالی ایسے توڑیں گے ایک اور کوئی بوتی دیکھتے ہیں یہ یہ ڈالی ہم نے ایسے ایسے توڑتے ہیں بلکل بازار والے ایسے توڑیں گے اب وہ ڈالیں گے گریوی اب ڈالیں گے اس کو پر روگن یہ ڈالا جی ہم نے اس کو پر روگن اب بھائی نلی کی یہ اب بھائی ناری ہے تو ادرک بھی جائے گی مرچے بھی جائیں گی تو کڑا سا نیو بھی جائے گا اور یہ ہماری ایک پلیٹ بڑی اسی بن کے تیار تو ہماری ناری کی ایک بڑی اسی پلیٹ تیار ہے بہت کاؤسلی ہے یہ سمجھ لیا آپ تو چلیئے اب اس کو تیسٹ کرتے ہیں کیسی بنیئے آپ کو بتاتے ہیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں تندوری روٹی کے ساتھ ایک بائٹ لیتے ہیں بڑی ایسا بناتے ہیں بڑی ایسا بائٹ کتنا سوفٹ ہے دیکھ رہا ہے بلکل بازار والی بڑی ایسا بائٹ بناتے ہیں ایک بنا ہمارا بڑی ایسا بائٹ اور یہ لیتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی زبردست بنیئے تو بس آپ لوگ بھی ہمارے اسی طریقے سے مہاری کو بنائیئے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیئے اور انجوائے کریئے اگر ویڈیو اچھ لگئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریئے اور چینل میں بنائیں تو اس کا بیل آئیکن ڈبا دیں تاکہ آپ ہماری یوٹیوب کو فیملی کا میمبر بن سکیں چلیئے ملتے ہیں اس کو بنائیئے اپنے گھر والوں کو کھلائیئے اور انجوائے کریئے باشد جو کھل باشد